بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سردیاں آ چکی ہیں اور بہت شان و چوکہ سے آ رہی ہیں تو اس میں جیسا کہ ہر سیزن میں ایک نئے کپڑے نیا فیشن نیا ٹرنٹ چلتا ہے تو اس سیزن میں بھی آپ کے لئے میں کچھ اس طرح کی ڈریسز لے کر آئی ہوں کچھ اس طرح کی ڈیزائن لے کر آئی ہوں کہ آپ کو آئیڈیاز ملیں کہ کیا ٹرنٹ چل رہا ہے تو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس بلیک کلر کا ایک ڈریس ہے جس کی لیس ڈیٹیلنگ ہے گریز سٹائل میں اور کھلاڈی لڈیڈرڈرڈرڈرس ہے اس کو نئے ڈریس کی طور پر بھی جوز کر سکتے ہیں جس کے ساتھ شفون دو پٹا ہے اور درمیان میں بین لگا ہوا ہے یہ میرے پاس ایک لوز شرٹ ہے گریز ہے اور ٹیسلز ہے اس کے ساتھ لگے ہوئے بلیک ملٹی شیڈز میں کمبینیشن ہے اس میں بہت ہی گریز فول سے اٹھائیے بھی اور اس میں مختلف اگر آپ مارکٹ میں جاتے ہیں تو ڈیفرنٹ ورائیٹیز میں ہمیں اس طرح کی ڈیسز مل جاتے ہیں یہ ایک ہیوی کولیکشن میں ویلوٹ کولیکشن ہے جس میں تلے کا گام میں اس کے پائنچوں پر پی ڈیزائن ہے اور دوپٹہ پٹی ہے اور بازو پہ بہت ہی شاندار اور فنکشنل ڈریس ہے اگر آپ اس کو ہائی ہیل یا کلسف اگر ایک ساتھ پہنے تو بہت اچھا ہے یہ شارٹ فروگ ہے ٹائٹس کے ساتھ بہت ہی کمہ لگتا ہے بازو اور اس کا فلورا جو ہے حزیم ہے اس کا اوپر پیٹی میں سادہ پیٹی ہے سیمپل قدر سٹف ہے اس کا یہ ہمارے پاس کارٹن سٹف میں لیس ڈیٹیلنگ ہے اس کی فنٹوال اور درمیان میں اس کے پٹی ہے اور اس کے پر بٹن لگائے گئے ہیں مارون اینڈ وائٹ کامبینیشن بہت اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ وائٹ شال یا مارون دوپٹہ بھی لے سکتے ہیں ایک یہ ٹرس آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جو کہ سی گرین اور بلو کلر میں ہے یہ شیرٹ ایمبرائیڈٹ اور پرنٹ دونوں ہی مل جاتی ہے مارکیٹ میں لیکن زیادہ اچھی شیرٹ ہے وہ ایمبرائیڈٹ شیرٹ ہے یہ بھی مشینی کڑھائی ہے گری کلر کے اوپر پنک کلر اور بلو کلر کا کمبینیشن ہے جو کہ ہینڈ میڈ فیل ہوتا ہے جو کہ ہینڈ میڈ نہیں ہے لیکن یہ بہت ہی کمال اور نفیس اور نائس طریقے سے بنا گیا ہے یہ ڈریس یہ ڈریس بھی جیسے کی پچھلے ڈریس کی طرح ہی ہے اس کا کلر اورنج ہے اس کا گری کلر تھا عام طور پر تریڈیشنل ڈریس بہت سے لوگوں کی کا فسٹ آپشن رہا ہے اور وہ بہت شوق سے پہنتے ہیں یہ ایسے ڈریس جن کا رواج ہر ایک سیزن میں اور ہر سالوں رہتا ہی ہے کبھی بھی یہ پرانا نہیں ہوتا یہ انگرینخہ سٹائل میں اور سائٹ پر اس کے پلیٹس ڈالے گئے ہیں اور اس کے دامن میں بھی پلیٹس ہیں جس کے ساتھ ایک کھیرے دار شلوار ہے جس کے چوڑے پانچے ہیں اور کپڑے کے بٹن لگائے گئے ہیں یہ بھی ہمارے پاس ایک سٹف ویلورٹ سٹف میں ہے یہ سلکے پر بھی بنایا جا سکتا ہے جس کے پہشیشہ کا کورے کا گھوٹے کا کام کیا گیا ہے بہت ہی نفیس کام ہے ایک فنکشنل ڈویس ہے اور جیکٹ سٹائل میں اس کے شولڈر پر بھی ورک ہے بہت ہی گریس فول سوٹ ہے یہ ایک گرم سوٹ ہے موٹا لیلن سٹف ہے جس کے ساتھ گرم شال ہے مروان اینڈ آف وائٹ کلر کامنیشن ہے ہیڈ بینٹ نیک لائن ہے شولڈر ہیں پائنچے ہیں اور بازو کے اوپر ہلکی ہلکی بوٹی ہے یہ ہمارے پاس انگرکھا سٹائل میں ہے اور راجستانی سٹائل میں اس کا جیسا کہ ساڑیوں کا ڈیزائن ہوتے ہیں اس کا یہ دو پٹے کے پلو ہیں پیرٹ کلر اور بلو کلر بہت ہی کمال کامنیشن ہے ٹراؤزر اس کا سکن کلر کا ہے یہ بلیک ٹراؤزر کے ساتھ شورڈ فراک ہے اوپر ٹرسز ہیں گریزیز گریز ہے گلہ اس کا بہت اچھا ہے کھولے بازو ہیں اس کے تو یہ ریڈی بیٹ بھی دستیاب ہے مارکیٹ میں اور خود بھی آپ کسٹرمائز بھی اسے کروا سکتے ہیں یہ ایک ہیوی شرٹ ڈیزائن ہے جس کا فرانٹ شرٹ کا فول ایمبرائیڈ ہے بلو کے اوپر گولڈن سکن کلر ہے ہائی ہیل اور پرنٹیڈ دوپٹا ہے بہت کامال ڈریس ہے جو کہ آپ کسی بھی فنکشن کو سردیوں میں ٹرینڈ کر سکتے ہیں یہ مپس گاؤن ہے جس کا اوپر نیچے نیچے فلو فلورا جو ہے یہ اس کا شفون کے سٹف میں جرسی سٹف میں بھی یہ بنایا جا سکتا ہے بلیک انڈ سکن کلر کا اور اوپر سے گاؤن اوپن ہے جو کہ پراؤن کلر میں ہے اورنج کلر جیسے کہ سیدیوں کا بیسیک اور مین کلر ہے اورنج اورنج گرین کلر کامبینیشن اوپن شرٹ ہے اور اس کے اوپر فیبرک پٹنز لگے ہوئے ہیں اور لیس ڈیٹیلنگ بھی ہے اس کے ساتھ جو کہ بہت ہی نیٹ کی گئی ہے اور پہنے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے یہ شاکنگ پنک اور جیلو کلر کا ڈیسائن ہے پانچے بہت ہی خوبصورت بنے ہوئے ہیں اور شرٹ نیک لائن لیس ڈیٹیلنگ ہے اور سیلف میڈ ہے بہت ہی نائس طریقے سے اس کو سٹیچ کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ ڈرس یہ بلو کلر ڈارک بلو کلر اور پنک کلر میں ایمبرائیڈڈ شرٹ ہے فل بے گلہ ہے اس کا بازو وہ یونیک سٹائل میں کڑھائی کی گئی ہے اس میں اور سٹیچنگ بھی بہت نائس اور بہت اچھا کی گئی ہے سرتیوں میں اس طرح کا سٹف بہت اچھا رہتا ہے یہ میں پاس بہت ہی یونیک اور بہت ہی قیمتی اور مہنگے والا ڈرس ہے ویلوٹ کے اوپر آپ کی ایمبرائیڈڈ ہے اور یہ جیکٹ اوپن ہے بازو اس کی اس کے ساتھ بلیک کلر کا ٹاؤزر ہے آگے بھی اس کی جو پک ہے وہ آتی ہے وہ آپ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو جی یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے سیلف میڈ میں مسترڈ کلر میں جس کے ملٹی شیئرز میں کڑھائی کی گئی ہے یہ کتان کپڑا ہے جس کے اوپر بنا گیا ہے تو پٹی کاٹ کے بازو کے آگے اس کے ڈیفرنٹ قسم کے سٹائل بنایا گیا ہے یہ بلیک کلر کا ہے جس کے بہت اچھا ہے پانچ اور بازو کے اوپر ڈیزائن ہے نیکسٹ پکس میں بھی اس کی فول ڈیٹیل جو ڈریس کی وہ آپ کو دیکھائی جاتی ہے یہ ملٹی ہے یہ ہمارے پانچے ہیں کھوچے کے ساتھ بہت ایک ڈریس لکتا ہے ہر وقت کے جینس اور ڈائیٹس اور ویسٹرن ڈریس پہنکے انسان ویسے ہی فیڈ اپ ہو جاتا ہے تو کبھی کبھار اس طرح کی ڈریس بھی ہو نای چاہیے کولر ہے نیک جو ہے اور بٹن کے ساتھ اس کو ڈیکور کیا گیا ہے اور کہیں کہیں شیشہ بھی ہے لگا ہوا یہ بھی سیم بلیک جو ڈریس ہے اسی کی کوپی ہے کلر اس کا پرپل پنک کلر ہے ڈارک شاکنگ پنک کلر جو ہے وہ ہے وہ سیم ٹو سیم ویسے ڈریس ہے جو کہ اس کلر میں بہت گریس فول لگ رہا ہے یہ بھی سیم بلو کلر میں ویسی ڈریس ہے آپ کو سٹرمائز بناوا سکتے آپ اپنا پسند کا کلر جیسے بھی آپ کو پسند دو یہ ہمارے پاس اے لائن میں فروک ہے اور آگے بلیک کلر کی پٹیاں پلیٹس کی شکل میں اور لائننگ جو نیک لائن ہے اس پر بٹن ہے اور سیمپل بولن ڈریس ہے جس کے ساتھ بلیک کلر کی شلوار ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ مپس وائٹ شلوار کے ساتھ ہے شاڈ فروک ہے جس کا بیک جو ہے وہ بڑا ہے انسٹیٹ آف فرنٹ اور اس کے پاس زولیس ڈیٹیلنگ ہے اور ڈسلس لگے ہوئے ہیں اور بروچ اس کے گلے پر ہے اور بہت ہی شاندہ اور بہترین ڈریس ہے جو پہنے ہوئے موسٹ الیکنٹ لگتا ہے یہ شاڈ شرٹ ہے کھلے بازوں ہیں اس کے اور جوائنٹ لیس لگی گئی ہے نیک لائن جو ہے وہ اس کی کٹ ہے اور اس کے فرنٹ پر ایمبرائیڈری ہے ایمبرائیڈری ہے وائٹ کلر کیا بہت ہی نفیس کام کیا گیا ہے یہ بلکل سیمپل ایک ڈریس ہے جس کو سٹیچنگ میں ہی ڈیزائن کیا گیا ہے بازوں کو آگے سے بند ہے اور مکمل تو پہ چونٹ ڈالے گئے اور اوپر سے چھوٹے پلیٹ ہے اور فرنٹ جو نیک لائن ہے وہ ایک پٹی ہے اور آگے دو کمپلیٹس ہیں اور فرنٹ جو ہے اس کا چھوٹا اور بہت بڑا ہے یہ بھی سیمپل جوائنٹ لائس ہے فرنٹ پر اور بازو تنگ ہیں الاسٹک ڈالا گیا ہے اور کٹ ہے نیک لائن پر اور بلیک ڈاؤزر ہے ٹائٹس کے ساتھ بہت ہی شاندار میرے گرین کلر بہت اچھا لگ رہا ہے یہ جوائس بھی یہ بھی ہمارے پاس کٹن سٹف میں ہے جس کے ہاف تامن میں جو ہے وہ پلیٹس ڈالے گئے ہیں اور فرنٹ پر بھی پلیٹس ہیں اور اس کے بازوں پر بھی پٹی ہے اور بند بازوں ہیں اور ایک بروش کی سٹائل کا اوپر شولڈر پر یہ بروائیڈری ہے یہ پلیئر کلر کے بازوں ورن ٹو آل چونٹ ہیں اور پلیٹس ہیں اور فرنٹ جو ہے وہ جوائنٹ لیس کے ساتھ اس کی نسائنے کی گئی ہے فرنٹ جو ہے اس کا راؤنٹ ہے اور جو بیک ہے اس کی وہ لونگ ہے اور وائٹ ٹوزر ہے ڈینم سٹائل میں یہ وائٹ آور آل ہے ٹوزر شرٹ ہیں لونگ ٹوزر ہے جیسا کہ ٹوینٹ بھی ہے آف آئٹ کے اوپر بلو سی گرین اینڈ ایڈر شیئرز ہیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے خوشے کے ساتھ نائی ڈرس کے طور پر بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ مابا جسی سٹف میں آ جاتا ہے اس میں ڈیفرنٹ کلرز بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جیسا کہ آگے آ رہے ہیں اس میں آپ ٹراؤزر بھی بنوا سکتے ہیں بند گاؤن بھی بنوا سکتے ہیں اور یہ اے لائن ہے فل باز ہوئے اس کے بند نیک ہے یہ سیم کلر میں اورنج ڈارک اورنج کلر میں دیکھنے کو ملے گا اس کے اور بھی بہت سے کلرز آپ کو ویڈیوز میں دیکھنے کو ملیں گے سیم ٹرس ہے پہنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے اور ویسے بھی سلتی سے بھی روک دام ہے ہمارے پاس ڈینیم کلر وائٹ شوز وائٹ بیکس وائٹ بواش کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ یہ کپڑا مرکیٹ سے مل جاتا ہے آپ کسٹومائز اس کو سلوا بھی سکتے بہت اچھی سٹیچنگ بھی کر لیتے ہیں ٹیلرز تو کچھ پیسے زیادہ لگتے ہیں محنت لگتی ہیں لیکن اپنی مازی کی چیز آ جاتی ہے یہ مباس خدر ہے اس کا یہ پرینٹڈ خدر ہے اور جس کی لیس ڈیٹیلنگ ہے جوائنٹ لیس ہے اور ٹیسس لگا ہو اس کے گلے پر کھلے بازو ہیں جو کہ بوڈر لگایا گیا اور انس کلر میں بہت اچھا لگ رہے یہ دریس یہ ایک تریڈیشنل سا ڈریس ہے جسے بہت خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا اس کے نیک پر پٹیاں ہیں ویلویٹ کی اور کچھ لیس ڈیٹیلنگ ہے اور سیلور کلر کی ڈیزائننگ بازوں کے اوپر اس کے گلے پکی گئی یہ بلائک کلر کے بہت ہی سوٹے پل ہے